صبح کا سورج نکلا اور وہ اس وقت ماہی کو اس کے روم میں ناشتہ دیتی اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتے باہر آئی جہاں زرمان اور علیان بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے اچانک چونکہ آج سنڈے تھا تو آلی فوراں سے ناشتہ کرتے لاؤنج میں بھاگتے ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا اسے دیکھتے زرمان اور نور نے ہستے نفی میں سر ہیلایا مان ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے نور نے پریشانی سے زرمان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہمہ تنگوش ہوا فرمائے سنشائن وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی پی کا سا مسکرائے کیا ہوا سنشائن کچھ ہوا ہے زرمان نے سنجیدہ ہوتے اس کا چہرہ دیکھا تو نور نے اسے کل اور زاویار وجہت تو نور نے اسے کل زاویار اور وجہت صاحب سے ہوئی پوری ملاقات کی بابت بتایا زرمان کے ماتے پر پل پڑے وات المیر اور ماہی کا نکہ زرمان نے حیرت سے پوچھا تو نور نے پریشانی سے سر اس بات میں ہلایا ہمیں سمجھی نہیں آرہا ہم کیا کریں ہم المیر کے ہاتھ میں ہم ماہی کا ہاتھ ہر کس نہیں دے سکتے وہ اس لائک نہیں ہے نور کا چہرہ سپارڈ ہوا جو زرمان نے بغور دیکھا المیر جانتا ہے یہ بات زرمان نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا ان کے والد اور بھائی یہاں آئے تھے تو جانتے ہی ہوں گے نا وہ نور نے سر جھٹکتے کہا تو زرمان نے نفی میں سر ہلایا دیکھو نور المیر نے جو کچھ بھی کیا ہے نا تمہارے لئے وہ بے شک نفرت کے زمرے میں آتا ہے لیکن وہ انسان برا نہیں ہے زرمان نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو نور نے نا سمجھی سے اسے دیکھا وہی انسان تھا جس نے دو بار ماہی کی جان بچائی تھی اس حادثے سے پہلے ورنہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہو جاتا زرمان نے اسے آنکھوں سے تسلی دیتے سمجھایا مجھے لگتا ہے ایک دفعہ المیر سے بات کر لینی چاہیے تمہیں اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لینا زرمان نے گھڑی پر وقت دیکھتے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی پریشانی سے اسے دیکھتی کھڑی ہوئی اور ہاں وہ واقعی ایک اچھا انسان ہے اس نے جو بھی ماضی میں کیا اس کی آنکھوں اور چہرے سے ندامت صاف جھلکتی ہے نور اس کے سینے پر بہت بڑا بوجھ ہے ماف کر تو اسے یاد رکھنا ماف کرنے والا شخص واقعی بہت عظیم ہوتا ہے زرمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو خاموشی سے اسی خود تک رہی تھی میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھنا زرمان نے مسکراتے کہا اور وہاں سے چلا گیا جبکہ نور کو وہ دھیروں سوچوں میں ڈوبا چھوڑ گیا تھا کیا وہ اسے ماف کر سکتی تھی کیا اتنی ہمت تھی اس کے اندر وہ ایک کیفے میں بیٹھا تھا جہاں کے ایڈریس اس کو سینڈ کیا گیا تھا انتظار کی گھڑیاں گزری تو وہ سامنے اسے ہرے رنگ کے سوٹ میں بلیک شال سر پر روڑے سامنے سے آتی نظر آئی تھی المیر اسے دیکھتے کھڑا ہوا تھا تو وہ بھی خاموشی سے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈال دی سلام کرتی اس کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھی تھی خاموشی کے لمحات گزری تو اسی نے بات چرو کی آپ کے ڈیڈ اور بھائی ہمارے گھر آئے تھے کیا آپ اس بات سے واقف ہیں نور کی بات پر المیر نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا زہاویار نے اسے ہر بات سے آگاہ کیا تھا اور حالہ نور کی کال جب اسے موصول ہی وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ یہی بات کرنا چاہتی ہے اسے ہاں میں جانتا ہوں المیر نے سنجید کی سے اسے دیکھتے جواب دیا جبکہ ماتھے پر نور کے ایک بھل پڑا تھا اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم اپنی بہن کا نکاح آپ جیسے انسان کے ساتھ کروائیں گے نور نے لفظ جب آتے ہوئے کہا کہ المیر نے جبڑے بھیجتے ٹیبل پر دونوں کونیاں ٹیبل پر دونوں کونیاں ٹکائیں اور ذرا آگے ہو کر پیٹتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تم مجھے کیسا لڑکا سمجھتی ہو حالہ یوسف کس قسم کا انسان ہوں میں تمہاری نظر میں گھٹیا آوارا یا پھر کچھ اور المیر ضبط ہوتا جا رہا تھا آخر کب تک وہ اس پر الزام لگاتی رہے گی اس کی تضلیل آخر کب تک وہ اس پر الزام لگاتی رہے گی اس کی تضلیل کرتی رہے گی وہ مانتا تھا جو اس نے کیا وہ معافی کے لائک نہیں ہے خود کو پروف کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کی کوشش کی تھی اسے کھو دیا تھا اور کیا چاہتی تھی وہ اس کی جان لے کر معاف کرے گی کیا وہ اسے یہ سوال آپ ہم سے نہیں خود سے کریں تو بہتر ہوگا جو حرکت آپ نے ہمارے ساتھ کی تھی وہ کس طرح کے لڑکے کرتے ہیں حالہ نور نے اسے پھر جنونی ہوتے تھے اپنے تنس کے تیر نہیں چھوڑے تھے پھر بھی اس کی اکڑا بھی تک وہیں تھی وہ معافی بھی زبردستی چاہتا تھا اس سے میں نے جو کیا وہ میری غلطی تھی ہاں اس کا بدلہ تم بہت اچھے سے لے رہی ہو مجھ سے المیر نے سلکتے لہجے میں کہا تاثرات پتھری لیتے آنکھوں میں تکلیف اور درد وہ واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی لیکن محرمہ وہ ایک الگ معاملہ ہے میں اس سے ایک پاک رشتہ بنانا چاہتا ہوں جس کا فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر لیا وہ معصوم ہے اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں اس لئے اپنا بدلہ اس کے ذریعے مجھ سے مت لو باقی وہ تمہاری بہن تمہاری مرضی ہے تم جو بھی فیصلہ کرو المیر سنجید کی سے بولتا نظریں پھیر گیا لیکن حالہ نور تو حیرت میں ڈوبی اسے دیکھ رہی تھی آپ سمجھتے ہیں ہم اس طرح آپ سے بتلا لیں گے وہ ہماری بہن ہے المیر آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہم کیسے بھروسہ کریں آپ پر آپ کل تک ہم سے محبت کی باتیں کر رہے تھے آج آپ ماہی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے کہتے رکھا لہجہ لڑکڑایا تھا لیکن ایک بار پھر کسی لڑکی کو محبت میں رلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اس کا لہجہ بھیگا جبکہ حالہ نور کی آنکھیں ساکیت ہوئی تھی اس کی آنکھوں پر ٹھیکی تھی وہ حیرت کا مجسمہ بنی اسے دیکھ رہی تھی میں ایک اور حالہ یوسف کا دل نہیں توڑنا چاہتا اب کی بار وہ اس کی نظروں میں نور نے نمی چھلکتی دیکھی وہ ساکیت بیٹھی رہے ماہی آپ سے وہ جیسے لفظوں کو چاہ کر بھی پورا نہیں کر پا رہی تھی اس سے پہلے ہی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر پھر سلطہ چلا گیا المیر کچھ بھی نہیں بولا بس اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھے گاڑے دیکھتا رہا جھوٹ کہہ رہے ہیں نا آپ وہ غصے سے بولنا چاہتی تھی لیکن آواز ہی نہیں نکل رہی تھی حالق سے لہجے میں بھی یقین ہی تھی المیر نے خاموشی سے آنکھیں بند کرتے ان آنسووں کو دوسرا رستہ دکھاتے حلق میں انڈیلا اور پھر اپنی سرک آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی تم اس کی بہن ہو میرا نام اس کی آنکھوں میں دیکھنا جو مجھے نظر آیا تھا اگر وہ تمہیں نظر آ گیا تو سمجھ جانا میں سچ کہہ رہا ہوں المیر کی بات پر وہ حیرت سے نفی میں سری لانے لگی حالق جو میں نے کیا وہ شاید میں مر کر بھی نہیں بھول سکتا تم نے کہا میری محبت نہیں میرا گلٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے میرا دل جانتا ہے کہ وہ گلٹ تھا یا میری محبت اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں اسی لائک ہوں میری سزا تم نے خود چونی ہے مجھے اس طرح دھدکارتے جس طرح میں نے تمہیں دھدکارا تھا وہ نم لہجے میں کہتا جا رہا تھا جبکہ وہ سامنے بیٹی چیرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی لیکن پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میں جس حضیت میں ہوں کوئی نہیں سمجھ سکتا المیر نے انگوٹے اور انگلی سے اپنے آنکھوں کو مسلطے ہوئے کہا تھا اپنی آنکھوں کو مسلطے ان آنکھوں کو روکا تھا میری محبت مجھے نہیں ملی لیکن میں تم سے باتا کرتا ہوں محرما کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اس سے اس کی محبت نہ کرنا دور حالی یوسف وہ بھی اسی مور پر کھڑی ہے جہاں ایک دن تم کھڑی تھی اس کا دل بھی اسی طرح ٹوٹ جائے گا جس طرح تمہارا ٹوٹ آتا المیر نے نفی میں سر ہی لاتے خود پر ضبط کرتے نچلا لب دانتوں تلے دبایا چہرہ اس وقت سور پورا تھا اگر تم میں اتنی حمد ہے کہ مجھے معاف کر سکو تو اس رشتے کے لیے ہاں کر دینا میں سمجھ جاؤں گا کہ تم نے مجھے اس بوچ سے آزاد کر دیا کیونکہ شاید پوری دنیا میں ایک مہرمہ یوسف ہی ہے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکوں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ مجھ سے محبت کر دیا شاید ایک دن خوش بھی رہ لوں گا اس کے لیے ورنہ المیر سکندر اپنی پوری زندگی تنہا گزارے گا کیونکہ وہ کسی کے خالص جذبات کے لائک ہی نہیں ہے المیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو مسئلہ جو اس حرکت پر مزید سرک ہوا تھا حالانور نے بھیگا چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا اس کی یہ حالت تو کبھی نہیں دیکھی تھی اس نے اس کے چہرے پر رقم عذیت دیکھ حالانور نے شرمندگی سے سر جھکایا تھا المیر خاموشی سے وہاں سے اٹھا چلا ہوا جا چکا تھا اس کے چہرے پر رقم عذیت دیکھ حالانور نے سر جھکایا المیر خاموشی سے وہاں سے اٹھا جا چکا تھا جبکہ وہ خاموش وہیں اسی جگہ پر بیٹھی رہ گئی وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی زرد رنگت دھیلی چھٹیاں میں بے ڈھنگے پردے بال سیاہ سوٹ اور ہاتھ میں بدی سفیت پٹی وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی ایک دن میں پہلے دن وہ جو پہلے وہ جو شوک طبیعت کی چنچل مزاج کی لڑکی تھی آج وہ ایسی نہیں تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی بیمار جب آنکھ کھلتے اس نے المیر سکندر کو اپنے سامنے دیکھا تھا تو ایک خوشنوائے احساس روح میں بساتا لگا تھا جیسے کوئی خواب ہو اس نے آنکھیں کھولی تھی اور وہ شہزادہ اس کے سامنے تھا لیکن پھر پھر کیا ہوا تھا جیسے سب تباہ ہو گیا تھا وہ بے لباس پڑی تھی اس کے سامنے اور وہ شب مندگی سے نظر مورے کھڑا تھا اس سے اس قدر عذیتناک لمحہ تھا وہ اس کے لیے وہ زمین کی نچلی سطح تک جا کر دفن ہو گئی تھی ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی وہ بدنام ہو گئی تھی اس کے کتنے ہی دوستوں نے یہ نیوز سنی ہوگی کہ وہ کسی کے ساتھ بند کمرے میں پائی گئی ہے تو وہ پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گئی ہوگی اب کیا کرے گی وہ اسے تو موت نے بھی قبول نہیں کیا تھا پھر وہ شہزادہ اسے کیوں قبول کرتا ماہی وہ آنسو صاف کرتی بستر پر بیٹھی جب نور نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور اندر آئی ماہی کا سرک چہرہ دیکھتے اس کی آنکھیں بھی نام ہوئی لیکن خود پر ضبط کرتی وہ اس کے قریب بیٹھی کیا ہوا آپ ایسے اکیلی کیوں بیٹھی ہیں سب کے ساتھ باہر آ کر بیٹھیں نا نور نے مسکر آتے کہا تو وہ نفی میں سر ہی لاغے یوں اکیلے بیٹھیں گی تو بور ہوتی رہیں گی آپ کو پتا ہے علیہ آپ کو کتنا مس کر رہے ہیں اس نے ماہی کا ہاتھ تھامتے کہا لیکن وہ خاموش نظروں سے حالہ نور کو دیکھنے لگی آپ ہی اب ہم یونیورسٹی نہیں جائیں گے اس نے آنسو روکتے سر جھکائے کا کیوں نہیں جائیں گی ضرور جائیں گی آپ کمزور نہیں ہے ماہی ہماری بہن تو اتنی بریو تھی کیا ہو گیا آپ کو نور نے اس کا کال سہلاتے پوچھا تو وہ خاموشی سے سر نفی میں ہلا گئے نہیں آپ ہی اب تو ہم سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا اب سب ہمارے بارے میں بری بری باتیں کریں گے ہم کیا کہیں گے وہ بری طرح سے روتی اس کے گھلے لکی تو نور اس کے بال سہلاتے اپنے آنکھیں بند کر گئے کوئی کچھ نہیں کہے گا ہماری بہن نے کچھ بھی غلط نہیں کیا سمجھی آپ اس لئے انہیں کوئی غلط نہیں سمجھے گا نور نے اس کے گال ساف کرتے کہا تو وہ اسے نم نظروں سے دیکھے گئے سب سے زیادہ تو اس کی فکر تھی نہ جانے وہ شہزادہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا ماہی نے آنسو روکتے سر جھکایا ماہی آپ کے لئے ایک رشتہ آیا اور ہم نے اس رشتے کے لئے اتمنان بظاہر کر دیا ہے اپنا نور نے اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑتے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا دھیرے سے جو بے یقین سی نور کو دیکھ رہی تھی آپی موں سے صرف اتنا ہی نکلا تھا وہ حیرت اور بے یقینی سے سر نفی میں ہلا گئے آپ اس لئے ہماری شادی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ہم بدنام ابھی وہ بول رہی تھی کہ نور نے اس کے ہنٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کروایا تھا نہیں کچھ بھی غلط مت سوچیں ماہی ہم بس آپ سے ایک سوال کریں گے جس کا جواب صرف ہاں یا نام چاہیے اور ہمیں یقین ہے ہماری پہن ہم سے جھوٹ نہیں بھولے گی نور نے سنجید کی سے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کیا آپ المیرسی کندر سے محبت کرتی ہیں نور کا سوال ماہی نے بے یقینی سے اسے دیکھا نور کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی تھی اس نے تو خود سے یہ بات چھپا رکھی تھی آج تک چہرہ اس کے نام پر ہی سر گوا آنسو جہاں تھے وہیں تھم گئے نور نے باغ اور اس کے تاثرات جانتے جس کے نام پر ہی اس کے چہرے پر سو رنگ چھا گئے تھے تو کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا ماہی اس سے محبت کر دیا وہ ماہی کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جب دیکھتے ہی دیکھتے نور کی آنکھیں بھی کی تو وہ نظر ماہی سے پھیر گئی پوری دنیا میں اس کی بہن کو محبت بھی ہوئی تو کس سے ہلمیر سکندر سے نور نے گہری سانس بھرتے پھر ماہی کو دیکھا جو انجانی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ہلمیر سکندر کے والد رشتہ لے کر آئے ہیں آپ کے لئے ان کا نور کی بات پر ماہی نے سانس روکے اسے دیکھا وہ اسے جھٹکے پر جھٹکا دے رہی تھی جو ماہی سے حضم نہیں ہو رہے تھے لیکن وہ ہم سے ماہی نے دھیمے لہجے میں بے یقینی سے خود کو کہتے سنا اپنی چاہت انہوں نے خود ظاہر کی ہے اس لئے ہم نے ان لوگوں کو رضا مندی دے دی ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ دو دن کے بعد یہ نکاح رکھا جائے کیا آپ کو کوئی اطراز ہے نور نے سنجید کی سے کہتے ماہی کا چہرہ دیکھا جو بلکل بے سوچ سے نور کو دیکھ رہی تھی اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے کیا رب آپ کو آپ کی محبت اتنی آسانی سے دے دیتا ہے کیا محبت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے ماہی بے یقین سے بیٹھی تھی ماہی کیا آپ ان سے محبت کرتی ہیں نور نے اپنا سوال پھر دہر آیا تھا ماہی کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تو وہ نظر جھکاتی ہولے سے سر اس بات میں ہی لاغ گئے نور نے اس کی تھوڑی پکڑ دے اس کا سر اٹھایا اور اس کے گالوں پر پیار کیا تھا دو دن بعد آپ کو نکاح کر تو یہ تراز تو نہیں ہے نا اس نے پھر سوال کیا تو ماہی پر سوچ نظروں سے نور کو دیکھے گئے اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے جسے محسوس کرتے نور نے اس کے ہاتھ تھامے آپ فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیں آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہوگا نور نے اس کو حوصلہ دیتے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی جبکہ ماہی پر سوچ نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی ایسا لگتا تھا دو لمحے میں کسی نے اس کی دنیا بدل دی ہو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو کر جھوم اٹھے یا پھر یا پھر سجدے میں جا کر سر جھکائے بے تہاشہ آنسو بھائے وہ شخص ہمیشہ سے اس کا محافظتہ ثابت ہو گیا تھا اور آج بھی وہ جب زندہ جینے کی امید چھوڑ چکی تھی تو اسی لمحے المیر سکندر نے اسے ایک نئی زندگی کی نویت سنا دی تھی المیر سکندر کسی زندگی کا ہیرو ہو یا نہ ہو لیکن مہرمہ یوسف کی زندگی کا ہیرو صرف اور صرف المیر سکندر ہی تھا وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی چہرے پر عذیتوں کو سہنے کے بعد بھولی بھٹکی مسکان آئی جب اسی لمحے فون کی آواز نے کمرے میں شور مچایا تو وہ ہوش میں آئی موبائل ڈھونڈا جو سائٹ ٹیبل کی دراز میں رکھا تھا اس نے دراز کھول کر نکالا اور فون ہاتھ میں لیا تو دیکھتے ہی ہاتھ لمحے بھر کو کامپا فون بج بج کر بند ہو چکا تھا لیکن مہی تو سکتہ حال بیٹھی تھی جب اچانک پھر فون بجا تو دل کی دھرگن بھی فون کی رنگ ٹون کی طرح بجنے لگی آخر اس بار بھی فون کٹتا اس بار بھی فون کٹتا اس سے پہلے فون اٹھاتے لفظ ہیلو سنتے اور ایک ہاتھ دل کے مقام پر رکھتی وہ پھٹی پھٹی آنکھیں دیوار پر ٹکا گئے ہیلو ماہی المیر نے پھر لفظ دھو رہا ہے لیکن وہ خاموشی سے دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی زبان ہلنے سے انکاری تھی لیکن نادان تھی یہ بھول گئی تھی کہ سامنے والا اس کی نظروں کے انداز تھی اس کی محبت پہچان گیا تھا تو اس کی دھرگنوں کا شور کیسے نہ سنتا مہرما مجھے پتا ہے تم موجود ہو اس لئے جواب دو المیر کا نرم لہجا مگر سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ لمحے میں ہوش میں ججی اس نے ہڑ بڑاتے جواب دیا تو المیر جو ماتے پر پل ڈالے اب فون کو سامنے کرتا مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کی آواز پر پل سیدھے کر گیا تم ٹھیک ہو المیر کے سوال پر وہ کشمکش کا شکار ہوئی یہ تو پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا اس کے لئے جی جی ہاں ہم ٹھیک ہیں ماہی نے پریشانی سے جواب دیا تو المیر نے سکون سے بیٹ پر لیٹتے آنکھیں بن کی تم جانتی ہو میں نے کس لئے فون کیا اس لئے پہلے سے زیادہ کنفیوز ہو المیر نے اسے یوں خاموش محسوس کرتے دیکھ کر کہا تو وہ پریشانی سے فون کو نظروں کے سامنے کر دی پھر کان سے لگا گئی تم نے بلکل ٹھیک نہیں کیا اس طرح خود کو تکلیف دے کر تمہیں اندازہ آئے تم سے کتنے قیمتی رشتے جڑے ہیں جنہیں تم نظر انداز کرتے موہ کو چن گئی تھی موہ کے موہ میں چلی گئی تھی اب کی بار المیر کا لہجہ سنجیدہ محسوس کرتے اس کا حلقتہ کشک ہوا آنکھوں کے سامنے پھر وہ منظر آیا جب اسے بتر حال میں المیر نے دیکھا چہرہ سوٹ ہوا اور آنکھوں میں آنسوں مڑ آئے تمہیں میں بچی سمجھتا تھا اور تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی چھوٹی بچی ہو المیر کا سنجیدہ لہجہ اور غصہ محسوس کرتے اس کے آنسوں میں روانی آئی تھی لیکن چھوٹی بچی سنتے ماتے پر ننہ سا بات ہم چھوٹی بچی نہیں ہیں وہ روتے روتے کچھ اس طرح بولی کہ جو المیر سنجیدہ اور غصے میں تھا اس کی آواز پر لب دباتے مسکر آ گیا ہمیں لگا تھا کہ اب ہمیں کوئی نہیں اپنائے گا کیونکہ ہم بدنام ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا ماہی کی روتی آواز سنتے المیر کا دل پسی جا وہ لڑکی واقعی بیوقوف اور بہت کمزور تھی تم جاننا چاہتی ہو کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا المیر کے سوال پر ماہی نے سر اس بات میں ہی لایا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا کیونکہ تمہاری آنکھوں کے جلتے دیپ میں بجھانا نہیں چاہتا تھا میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ سچ نہیں لیکن میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا یہ میرا وعدہ ہے المیر نے سنجید کی سے اٹھتے اس سے کہا تو ماہی سر جھگاتی آنکھیں میچے مسکر آ گئے جبکہ آنکھوں سے برسات جاری تھی مس مہرما یوسف نکاح کرو گی میجر المیر سکندر سے اس بار اسے روتا محسوس کرتے المیر نے مسکراتی آواز میں اس سے کہا وہ لب دباتی پھر اسواد میں سر ہی لاغ گئے لیکن مو سے کچھ نہ بھولی جس پر المیر کے ماتے پر بل پڑا اگر آنے والی زندگی میں تم میرے سوالوں پر یوں خاموش رہی نہ مہرما تو میرے غصے کے لیے بھی تیار رہنا اور تم جانتی ہو میں غصے میں تمہارا قتل بھی کر سکتا ہوں اب کی بار المیر کی روپ دار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ جھکا سر اٹھاتی آنسو روکتی آنکھیں پھاڑے دیوار کو خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگی وہ اس کا خوف زدہ چہرہ المیر سکندر کی نظروں کے سامنے چھایا تو وہ اپنا کہکابہ مشکل روکیا ایک بات تو واضح تھی اس لڑکی کے ساتھ اس کی زندگی کافی انٹرسکنگ ہونے والی تھی اگر آپ ہمیں اس طرح ڈرائیں گے تو ہم آپ سے شادی نہیں کریں گے وہ سنسن کرتی ماتے پر بل ڈالتے بولی کہ المیر نے ہستے ہوئے نفی میں سر ہیلایا پھر تو میں سچ میں تمہارا قتل کر دوں گا کیا فائدہ تمہارے زندہ رہنے کا جب تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو کسی اور سے تو شادی تم کرنے سے رہی پھر المیر کا مغرور لہجہ محسوس کرتے ماہی نے لپ کٹی یہ تو وہ سچ کہہ رہا تھا وہ تو اس کا مسیحہ تھا اگر وہ نہ ہوتا تو محرمہ یوسف کی زندگی کیا ہوتی آج وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس نے المیر کو پکارا تھا جو مسکرہ رہا تھا اس کے طرز پکار پر اس کی مسکراہت سمٹی آپ ہمارے محافظ ہیں ہماری زندگی کے سوپر ہیرو ہم ہمیشہ آپ کے احسان منز رہیں گے کہ آپ نے ہماری عزت کی اس کے الفاظ المیر کے دل میں بسے تھے اب تک وہ ایک واحد لڑکی تھی جس نے اسے کہا تھا کہ وہ عزت کا محافظ ہے ورنہ تو اس کے سگے باپ نے اسے یہ تانہ تک دے ڈالا تھا وہ ٹوٹ رہا تھا اندر ہی اندر اس کا اعتماد گر چکا تھا لیکن کسی نے اسے یہ نہیں کہا تھا لیکن اس کے لئے محرمہ کے یہ لفظ کیا تھے وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا تم مجھ سے نکاح کرنا تم مجھ سے نکاح کی ہم ہی بھر کر اس احسان کو چکا دوگی محرمہ تم بہت خاص ہو اور میں خوش نصیب ہوں کہ تم میرے حصے میں آوگی المیر کے لفظوں پر محرمہ کے چہرے پر خوبصورت سے مسکرا ہٹائی تھی ان لفظوں کے بعد تو وہ شخص مزید اس کے دل کی ان لفظوں کے بعد تو وہ شخص مزید اس کے دل کی کہرائیوں میں جا بسا تھا اور پھر یوں ہی یہ پہلی رات ان کی لمبی گفتگو کا حصہ بنی تھی ان دونوں نے مسکراتے ایک دوسرے سے اپنے غم پانٹے تھے المیر سکندر کو ایک سرانے والا شخص ملنے جا رہا تھا اور محرمہ یوسیب کو اپنی زندگی کا خوبصورت چہزادہ